ایک بڑا یوٹیوبر بننا ہر کسی خواہش ہوتی ہے لیکن ہر کسی کے ذہن میں ایک سوال ضرور آتا ہے کہ آخر یہ کام کتنا مشکل یا پھر کتنا آسان ہے آخر ہم سوشل ویڈیا کو اپنا کریئر کیسے بنا سکتے ہیں اور کیا فرق ہوتا ہے ان بڑے یوٹیوبر میں جو یوٹیوب پر سکسس ہوتے ہیں اور جو اس میں ناکام ہو جاتے ہیں اور اگر آپ لوگ بھی یوٹیوب کو اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے یہ ویڈیو کافی زیادہ امپورٹٹ ہوگی کیونکہ یوٹیوب پر کروڑوں لوگوں نے اپنے چینل بنائے لیکن ان میں سے صرف چند لاکھ لوگ ہی کامیاب ہو پائے ہیں اور پھر ان میں کیا فرق ہوتا ہے کہ ان میں صرف چند لاکھ لوگ ہی کامیاب ہو پاتے ہیں اور باقی کروڑوں لوگوں کا نام کہاں گیا یہ لوگ انٹرسٹڈ نہیں تھے اور انہوں نے یوٹیوب کو سیریس نہیں لیا اور یا تو ان کے پاس کوئی سکل نہیں تھی لیکن سکل کی بات کی جائے تو آج کے ٹائم میں لوگوں کے پاس یوٹیوب کے بارے میں کافی نولج ہے ان کو اچھی ایڈیٹنگ آڈیو اور فلم میکنگ اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ آتا ہے لیکن یہ سب سکل ہونے کے باوجود بھی اخر یہ نکام کیوں ہو جاتے ہیں لیکن ہم یوٹیوب کے پانچ سیکرٹ کے بارے میں جانیں گے جن کے بارے میں ان بڑے یوٹیوبر کا ماننا بھی ہے کہ ہماری کامیابی کے پیچھے ان پانچ سیکرٹ کا بہت اہم کردار ہے اور انہیں فولو کر کے ہم لوگ کیسے آج اتنے بڑے یوٹیوبر بنے ہیں ان میں فرسٹ پہ آتا ہے یونیکنس جیسے کہ مان لوگ آپ لوگوں کو اپنی کوئی کمپنی کھولنی ہے لیکن اس ایریا میں بہت ساری کمپنی ہیں اور آپ لوگ بھی وہی چیز سیل کر رہے ہیں جو باقی کمپنی پر موجود اور آپ لوگ اپنا کام بھی ٹھیک سے کرتے ہیں بیسٹ لوگوں کو ہائر بھی کرتے ہیں سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ وہ بہت ٹائم سے اس لوکیشن پر کام کر رہے ہیں اور ان کو اس کے بارے میں کافی زیادہ پتہ بھی ہوگا یہ ایک ایسا ہے کہ جیسے آپ دس لوگوں کی ریس میں باغ رہے ہیں اور آپ ان سے ایک کلومیٹر پیچھے ہیں جس میں جیتنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے لیکن مان لے کہ اگر آپ ایک ایسی ریس میں ہیں کہ جہاں پر آپ اکیلے دوڑ رہے ہو تو آپ اس میں ہی جیتیں گے جیتیں گے نہیں بلکہ فرس بھی آئیں گے جیسا کہ آپ لوگ سب سوچتے ہیں کہ ہم اس یوٹیوبر جیسا بننا چاہتے ہیں لیکن یہاں پر ایمپورٹڈ بار تو یہ ہے کہ لوگ آپ کو کیوں دیکھیں گے آپ کسی جیسا کونٹیٹ بنا رہے ہیں اور اس کو کافی کر رہے ہیں لیکن وہ آپ سے بہتر بنا رہا ہو جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اگر آپ لوگ اس ریس میں باغیں گے جس میں پہلے ہی بہت سارے لوگ ہیں اور آپ ان کے پیچھے ہیں تو کیسے سکسس ہو پائیں گے جیسا کہ مجھے کومیڈی ویڈیو بنانی ہے یا پھر اس یوٹیوبر جیسا بننا ہے اگر ہم ایسی ہی کسی کو کافی کریں گے تو کیسے بڑا یوٹیوبر بن پائیں گے آپ لوگوں کو ایسا کونٹنٹ بنانا ہوگا جس میں آپ اکیلے ہوں اور اس میں اور کوئی نہ ہو یا پھر بہت ہی کم لوگ ہوں کیونکہ آپ ایسا کام کر رہے ہو جو کوئی اور نہیں کر رہا تو لوگ ضرور آپ ہی کو دیکھیں گے اور جب تک لوگ اس فیلڈ میں آئیں گے تب تک آپ بہت کچھ سیکھ چکے ہوں گے اور ان سے بہت آگے نکل چکے ہوں گے اور اس یونیکنس کی وجہ سے آپ لوگ بھی کامیاب ہو پائیں گے جیسا کہ آپ لوگ کوئی ایسا کام کرو جو کوئی اور نہ کر رہا ہو یا پھر اس میں بہت کم لوگ ہوں اور اس میں ویلیو آتی ہے یونیکنس کی جس میں آپ کو کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا ہے کہ جس کی کوئی ویلیو نہ ہو سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے ویلیو آپ کی ویڈیو تو یونیک ہے لیکن لوگ اسے دیکھنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ ان کی ڈیمانڈ کے مطابق نہیں تو آپ ان کو ویلیو نہیں دے رہے اور وہ آپ کی ویڈیو نہیں دیکھتے وہ آپ کی ویڈیو تب ہی دیکھیں گے جب آپ ان کو ویلیو دیں گے جیسا کہ آپ ہماری ویڈیو کیوں دیکھ رہے ہیں آپ کو ویلیو دی جا رہی ہے اور آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نالج مل رہا ہے اس لئے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جتنے بھی یوٹیوبر اور بزنس میں ہیں وہ آج سکسیس کیوں ہیں کیونکہ وہ آپ کو صرف یونیکنس نہیں بلکہ یونیک ویلیو دیتے ہیں اسی لئے وہ کامیاب ہو پائے ہیں اور آج کیسے گھٹیا سے گھٹیا یوٹیوبر بھی کامیاب ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو ویلیو دے رہے ہیں اور ان کی ویڈیو سے انہیں بہت کچھ ویلیو مل رہی ہے اسی لیے وہ انہیں دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی کچھ ایسا کرنا ہوگا جس میں آپ لوگ انہیں ضرور یونکنس ہی نہیں بلکہ یونک ویلیو بھی دیں تب ہی لوگ آپ کو دیکھیں گے بہت سی ایسے چیزیں ہوتی ہیں جیسا کہ کومیڈی ڈراما اور اس طرح کے بہت ساری چیزیں جن کی ویلیو آپ کی نظر میں تو نہ ہو لیکن لوگوں کی نظر میں ہو اور لوگ انہیں دیکھتے بھی ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کی نظر میں ایک گاڑی کی زیادہ ویلیو ہو ایس کمپیر ٹو پانی کے لیکن آپ ایک ایسی جگہ پر پھلسے ہو جہاں پر آپ پیاس سے مر رہے ہو تو وہاں پر آپ ایک گاڑی کو نہیں بلکہ پانی کو ویلیو دیں گے کیونکہ اس وقت آپ کو پانی کی زیادہ ضرورت ہے نہ کہ گاڑی کی یوٹیوب پر بھی کامیاب ہونے کا سب سے بڑا سیکرٹ یہی ہے کہ آپ کی ویڈیو کی ان کی نظر میں ویلیو ہو تھلڈ نمبر پر آتا ہے اوثینٹک جیسا کہ ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم انٹرٹینمنٹ اور مائنلے سے بھی یونیک ویلیو مل جاتی ہے تو وہ شارٹ کٹ اور ایزی رستہ اپنینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جلدی کامیاب ہو سکیں اور بعد میں ان کو پھر نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے جیسا کہ ان لوگوں کو لگزری چیزیں دیکھنے کا شوق ہوتا ہے تو یہ یوٹیوبر انہیں لگزری چیزیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو ویوز بھی آتے ہیں اور یہ انہیں اور زیادہ لگزری چیزیں دکھاتے ہیں تو پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو رینٹ پر چیزیں لے کر دکھانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری ہیں جب لوگوں کو ان کی سچائی کے بارے میں پتا چلتا ہے تو پھر ان کا انٹرسٹ ان سے لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اصل میں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے یہ ہمیں سب کچھ فیک بتا رہے ہیں تو پھر لوگ ان میں انٹرسٹ نہیں رکھیں گے اور ان کو دیکھنا چھوڑ دیں گے کیونکہ یہ ان آثنٹک ہیں آثنٹک نہیں اور آثنٹک سٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ ریال لائف میں ہو آپ ایسی ہی ویڈیو میں دکھا رہے ہوں جیسا کہ ویٹر کی جوپ میں آپ کو اکثر ویٹر سمائل کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے لیکن اصل میں یہ اس کی اوریجنل سمائل نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک فیک سمائل ہوتی ہے اور لوگوں کو اس کے بارے میں پتا بھی نہیں ہوتا اصل میں جیسے آپ اپنی اصل زندگی میں ہو وہ ویسے ہی دکھانا چاہیے جیسا کہ میں ایک لگجری گاڑی دکھاتا ہوں اور آرڈینس کو بتاتا ہوں کہ یہ گاڑی میں نے آپ کے لیے رینٹ پہ لی ہے تاکہ آپ کو دکھا سکوں اور کچھ نیا بتا سکوں تو یہ چیز کافی زیادہ امپورٹٹ رکھتی ہے جب آپ کسی برینڈ سے کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں اور آپ کو یہ پروڈکٹ خریدنے کے بعد بھی پتا چلتا ہے کہ اس کی کوالٹی کیسی ہے لیکن یوٹیوب کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا آپ کی ویڈیو کے تھم انیل دیکھنے سے ہی لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ویڈیو میرے دیکھنے لائک ہے بھی یا نہیں اور اکثر کوئی ویور آپ کی ویڈیو پر کلک کرتا ہے تو اس کے پہلے دس یا پندرہ سیکنڈ میں پتا چل جاتا ہے کہ ویڈیو کیسے ہونی والی ہے اور اس میں ویور تیک کرتا ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے یا نہیں اور اگر دیکھا جائے تو یوٹیوب کا الگریٹم بھی اس چیز پر ورک کرتا ہے کہ لوگوں کو آپ کی ویڈیو پسند آ رہی ہے تو یوٹیوب بھی آپ کی ویڈیو کو اور زیادہ impression دیتا ہے اور آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پچھاتا ہے اور اس کی opposite میں دیکھا جائے تو آپ کی ویڈیو لوگوں کو پسند نہیں آ رہی تو یوٹیوب بھی آپ کی ویڈیو اسے آگے لوگوں تک نہیں بیجے گا کیونکہ یوٹیوب نہیں چاہتا کہ لوگ اس کے پلیٹ فارم سے بور ہوں اور اسے چھوڑ دیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ یوٹیوبرز ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور کچھ ہفتے میں ایک بار ہی اپلوڈ کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ ڈیلی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ٹائم پر آپ کا کنٹینٹ بول ہو جائے اور آپ کے پاس انہیں دکھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو اور لوگ اسے چھوڑ دیں اسی لیے آپ جب بھی ویڈیو بنائیں اس کی ریسرچ سٹوری اڈیٹنگ اور میوزک سب کچھ پرفیکٹ ہو تاکہ آپ جب خود پرفیکٹ ہوں گے تو لوگوں کو بھی پرفیکٹ ہی دکھائیں گے اور اسی کوالٹی کا آپ کو خاص تیار رکھنا ہے تاکہ آپ کسی بھی چیز کو جلدی جلدی میں اس کی کوالٹی نہ خراب کر دیں اور اسی طرح بہت سے کمپنی کے پروجیکٹ فیلڈ بھی ہوتے یوٹیوب کے فیلڈ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنا نیو چینل بنائیں تو اس میں آپ کی پہلی ویڈیو کی کوالٹی ایسی ہو کہ جیسے ہی کسی اور کی ویڈیو میں نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی پہلی ویڈیو بھی ملین میں چلی جائے یہ پوائیٹ بھی بہت زیادہ امپورٹڈ ہے جب آپ اپنی یونیک ویڈیو دیتے ہیں تو آپ کو دیکھنا چاہیے کیسے آپ اپنی ویڈیو میں امپروب کر سکتے ہیں ویڈیو اڈیٹنگ، فلم میکنگ، وائس اور ریسرچ کیسے ان سب چیزوں کو آپ نیکسٹ لیول تک لے جا سکتے ہو اور ان میں امپروب کر سکتے ہو اور ان سب کو کرنے کے لیے سیلس کریٹیکل بھی بہت ضروری ہوتا ہے آپ کو ہمیشہ لگنا چاہیے کہ آپ کسی بھی سیچویشن میں ہو آپ امپروب کر سکتے ہیں ان لوگوں کی طرح نا سوچے کہ میں ہر چیز میں پرفیکٹ ہوں مجھے تو کچھ امپروب کرنے کی ضرورت ہی نہیں اور اس میں آپ کو اپنے کام میں پوری طرح سے فوکس رکھنا ہوگا چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی دیکھنا ہوگا میں کہیں پر غلطی کر رہا ہوں اور اسے کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں اور آپ کو ان غلطیوں پر پورا فوکس رکھنا ہوگا کہ میں دوبارہ ایسے غلطی نہ کروں اور ویڈیو کو بہتر سے بہتر بنا سکوں اور اسی طرح آپ کو بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا فیل ہوں گے اور فیل ہونے سے آپ لوگ سیچیں گے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کی انٹرسٹک ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہیں